جب یہاں پر سنتیں نہیں لگ پائیں گی معیشت کو سمالنے کے لیے انڈرسٹریلسٹ کو فیسلیٹڈ نہیں کیا جائے گا یا ان سے مشروع نہیں لیے جائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ چوبیس لاکھ یعنی مور دن ایٹی پرسنٹ جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو پائیں گے تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی تعداد ہر سال جب انڈیکٹ ہوگی بے روزگار ہوگی تو اس ملک کی ترقی تو ایک خواب و خیال سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہماری کوشش ہے گورنمنٹ حکومت پاکستان کی بھی کہ ہم زیادہ زیادہ انٹریکٹ ہوں دنیا کے اندر اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہو گیا ہے اور اس کے بعد بھی دیگر پروگرام چلتے رہیں گے